ہیلو ایوریون، اسے جزبیر ہیر فرم فٹنس کیوریوارسٹی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی ایکسسائز ہے جو سب سے زیادہ سٹمک کو ریڈیوز کرتی ہے دوستو آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی انسٹاگرام، فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر جہاں پہ آپ کو ایک موڈل نظر آتا ہے یا نظر آتی ہے جو پیٹ کی ایکسسائز لگا رہی ہے اور بتاتی ہے کہ اس سے آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا لیکن دوستو یہ سرہ سر جھوٹ ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے آپ پیٹ کی ایکسسائز لگا کے اس ایریے کے فیٹ کو برن نہیں کر سکتے ہو آپ ایکسسائز لگا رہے ہو اس مسل کے لیے جو اس کے اندر ہے جو اس کے نیچے ہے اس اتنی موٹی فیٹ کے نیچے جو مسل ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے آپ کو وہ کرنچز لگانے میں یا لے گریجس لگانے میں ہیلپ کر رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر والی فیٹ کم ہو جائے گی دوستو ہمیشہ آپ کی باڈی اوورال فیٹ لوس کرتی ہے اور جو پرابلم ایریاز ہیں چاہے وہ آپ کا سٹمک ہے چاہے وہ آپ کے سائیڈز ہیں جن کو یہ اگر آپ کے پرابلم ایریاز ہیں تو یہ آپ کے سب سے لاسٹ میں جائیں گے آپ کی باڈی اوورال فیٹ کو برن کرتی ہے ایک جگہ سے فیٹ کو برن نہیں کر سکتی دوستو کونسی وہ ایکسسائز ہیں جو آپ کی اوورال باڈی کی فیٹ کو کم کر سکتی ہے اور آپ کے سٹمک کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرے گی آج ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ جم کے اندر ایکسسائز لگا رہے ہو تو آپ ہمیشہ بڑے مسلز کو ٹارگٹ کیجئے آپ کی بوڈی کے جو سب سے بڑے مسلز ہیں وہ ہیں آپ کے لیگز کے مسلز وہ ہیں آپ کے بیک کے مسلز اور چیسٹ کے مسلز کو بھی ہم اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس میں بھی بہت سارا وزن اٹھا سکتے ہو لیگز کے مسلز میں آپ کواڈرائی سے جو آگے والا حصہ ہے ہیمسٹرنگ جو پیچھے والا حصہ ہے اور جو گلوٹس جو آپ کے ہپس ہیں تو ان کا جو ورکوٹ جب آپ کرتے ہو تو آپ زیادہ ایماؤنٹ میں زیادہ مسلز کو انوالو کر لیتے ہو اور آپ کی زیادہ کیلوری برن ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایبز لگا رہے ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے مسلز کا ایک گروپ ہے تو وہ اتنا زیادہ کیلوری برن نہیں کریں گے یا اگر آپ بائسپس لگا رہے ہو یا کاف لگا رہے ہو تو وہ بھی چھوٹے مسلز ہیں وہ بھی اتنا زیادہ انوالو نہیں کریں گے ہمیشہ بڑے مسلز کو یوز کیجئے اور میں اس میں سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہتا ہوں سکوائٹ کو دوستو سکوائٹ لگانے والے لوگوں میں بہت جلدی میں نے ریزلٹ دیکھے ہیں میں نے ابھی تک ہزاروں لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور ان میں سے جو لوگوں نے سکوائٹ لگائی ہے اور جو سکوائٹ ہیوی لگاتے ہیں اور زیادہ نمبر آف ریپیٹیشنز کے لیے لگاتے ہیں ان لوگوں کا سٹمک ہمیشہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جلدی کم ہوتا ہے جو لوگ لیگز سے بھاگتے ہیں جو لیگز لگانا نہیں چاہتے ہیں ان لوگوں میں اکثر دکھا گیا ہے کمر کے اوپر فیٹ کبھی نہیں جاتا تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ سکوائٹ لگائیں لیگ پریس لگائیں بیک کی ایکسرسائز کریں ڈیڈ لفٹ لگائیں ان کے ساتھ آپ زیادہ وزن کو اٹھا سکتے ہو اور زیادہ وزن کے ساتھ آپ زیادہ کیلوری بند کر سکتے ہو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سی وہ ایکسرسائز ہیں جو سکوائٹ کے علاوہ آپ کے لیے ہیلپ فول ہیں میں آپ کو صرف نام بتا سکتا ہوں دوستو آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ خود کرنی پڑے گی سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ کمپاؤنڈ ایکسرسائز سے آپ زیادہ فیٹ لوس کر سکتے ہو جیسے کی سکوائٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے دوسری ایکسرسائز میں آپ پہ بولوں گا ڈیڈ لفٹ جس میں آپ کافی سارے وزن کو اٹھا سکتے ہو تیسری ایکسرسائز میں آپ پہ بتاؤں گا کلین اینڈ پریس چوتھی ایکسرسائز یہاں پہ ہے کٹل بیل سونگ اور پانچمیں ایکسرسز یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا بینچ پریس جہاں پہ آپ کی زیادہ باڈی زیادہ مسلز کو یوز کرتی ہے وہ ایکسرسائز بہت زیادہ لابدائک ہے دوستو کچھ لوگ آن لائن ٹریننگ کے ذریعے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور میں ان کو ایکسرسائز بتاتا ہوں وہ جم نہیں جاتے ہیں وہ اپنے گھر پہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو لنجز ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں لنجز ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ کئی الگ الگ مسلز کو انوالف کر لیتے ہو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ان لوگوں میں بھی سٹمک کا فیٹ جلدی کم ہوتا ہے تو ان سبھی ایکسرسائزز کو آپ اپنے سکیجول میں ایڈ کریں اور جلدی سے جلدی اپنا پیٹ کم کیجئے تینکیو سو مچ دوستو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن کو سٹمک کم کرنے کا بہت اتصا ہے اور ہلپ کریے ہر ایک انسان کی تینکیو سو مچ